اللہ کا نام لے کر جائیں ہر کام حل ہو جائے گا ہمارے ملک میں اللہ کی جی رحمت ہے پانی نہیں پانڈ ہوگا ہمارے ملک میں پانی کی کمی نہیں ہوگی ان کے حصے میں جو تین دریاں آئے تھے انہوں نے ان پر ہنڈر پرسنٹ کام کر لیا انہوں نے پانی وہ کنٹرول کر لیا اب وہ جو چاہتے ہیں کہ سنتاز مائدہ بھی ختم ہو جو باقی تین دریاں ہیں ان پر بھی ہمارا کنٹرول ہو یہ وہ خطرہ تھا کہ جس کا ہمیشہ سے ادراب کیا جا رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب بھارت کشمیر پر مکمل قبضہ کر لے گا بدقسمتی ہے پاکستان کی سچی بات تو یہ پوچھئے اگر ہم بھی کریں گے ہم نے بھی کوئی لڑائی کر لی پانی روک لیے یہ وہ کر دیا تو ان میں اور ہم میں فرق نہ رہا بکاری کی کوئی حضر نہیں ہوتی آپ نے آپ کو کچھ ڈیویلپ کریں پھر کسی کے سامنے آپ بات کر سنگے ان کو پاکستان سے بھی یا نائجیریہ سے یا بنگلہ دیش سے کوئی پیار نہیں ہے ان کو بھی بڑی خوشی ہوگی کہ پاکستان جتنا ویک رہے گا وہ اپنے مرضی کے مطابق فیصلے بھی کروا سکیں گے ان سے انڈیا سٹیپ وائز آگے بڑھتا جائے گا اور یہ پانی کے ذریعہ آپ کی شارک پکڑ لے گا اور آپ کی ٹانگوں میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ آپ انڈیا سے کچھ احتجاج بھی کر سکیں اس نے چھین کے لے لیا اب ظاہر ہے جب اس نے کشمیر پر قبضہ کر لیا تو پھر وہ کشمیر کے دریاؤں پہ بھی قبضہ کرے گا تو کہتا ہوں انہوں نے بالکل اچھا کیا باندھ کر دیا اس کی وجہ پانی تروں تہلا ہم لوگ تو روٹی سے بکے مڑ گئے تو روٹی کھائیں گے تو پانی پیہنگے روٹی نہیں کھا دیں پانی کیسے پیہنگے اس کو خوش سالی کر کے اس کو ذریعہ ملک کو اس کو مطلب انڈیا کا موتاج کر دیا جائے یہ آگے بڑھیں گے یہ مزید دریاؤں پہ اسی طرح سے کریں گے یہ بناتے جا رہے ہیں ڈیم یہ بناتے جا رہے ہیں براجز نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو راوی ندی کے اوپر جیسے ہی ڈیم بن کر تیار ہوا اور بھارت نے پانی روکنا شروع کیا تو یہ خبر پاکستان میں آگے کی طرف فیل چکی ہے اور مجدار پاکستانی پبلی کے ریاکشن نکل کر سامنے آ رہے ہیں تو ایسا ہی ایک اور یہ نئی ویڈیو ہے آپ پوری ضرور دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں کیا ہوگا پاکستان کا میں تو یقین کریں سن کے خوف آ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے میرے رونگٹے جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے ہمسائے ملک بھارت نے کچھ ایسا کر دیا ہم تو بوند بوند کو ترس جائیں گے تو یہ ہے یہ ایسا ہونا تو ہے تو ہمیں اس کے لئے پہلے سے تیہ کرنا چاہیے اپنا دماغ تیار کر لینا چاہیے ذہن بنا لینا چاہیے کہ انویٹیو میتھڈ وہ کون سے ہیں جب ایسا ہوگا تو ہم کیا کریں لیکن وہ بیسکلی ابھی نہیں کر سکتا ابھی اس کے پاس اتنا سٹرکشر نہیں ہے لیکن جیسے جیسے ایکنالوجی انکریز ہو رہی ہے تو بیسکلی یہ ممکن ہو سکتا ہے دیکھیں یہ تو اگر ایک انسان کو ہم اپنے پولٹیکل ریزنز کی وجہ سے تکلیف دیتے ہیں کیونکہ وہ بھی لوگ ہیں وہاں پہ رہتے ہیں ان کو ایٹرین کرنے کے لئے ہمارا پانی روکا جا رہا ہے یہ بھی بہت غلط بات ہے اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے ان کو سوچنا چاہیے صرف یہ حکومت کی لڑائی نہیں ہے بیچ میں لوگ بھی ہیں ہماری عوام انڈیا کی بھی ہے پاکستان کی بھی ہے تو دونوں کو تکلیف ہوگی زیادہ سے بات ہے وہ تو اپنی کنٹری کے لئے کام کر رہے ہیں نا اگر انہوں نے دریائے راوی کا پانی روکا ہے ہم نے کیا کیا اپنے ملک کے لئے بتائیں جب بھی ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہم کہتے ہیں یا تو بھارت نے پانی روک لیا یا تو بھارت نے پانی زیادہ چھوڑ دیا تو ہم خود کیا کر رہے ہیں اپنی کنٹری کے لئے وہ تو اپنی کنٹری کے لئے سوچ رہے ہیں دیکھیں اگر ہم بھی کریں گے ہم نے بھی کوئی لڑائی کر لی پانی روک لیے یہ وہ کر دیا تو ان میں اور ہم میں فرق نہ رہا اپنے مسئلے جو ہے وہ خود وغیرہ سولف کرنا اور ان کے طرح نہ ہونے سے ہم ایک حساب سے اپنے آپ کو بہتر ہی ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے طرح نہیں ہونا چاہیے ہمیں دیکھیں انہوں نے میرے حساب سے انہوں نے کوئی غلط کا نہیں کیا کیونکہ انہوں نے اپنی کنٹری کے لیے سوچا ہے اب وہ جمہو کشمیر کو اور پنجاب کو جو ہے وہاں ہمارا کون سا ڈیم بنا یہ بتائیں ہمارا تو آج کل کوئی ڈیم بنا آج تک ہم نے پیسے بھی بھر لیا ہمیں تو آج تک کوئی ڈیم نہ ملا ہم نے بھرے ہمیں آج تک کچھ نہیں ملا ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا مسئلہ یہ ہماری یہاں کی حکومت اپنے مسئلوں میں اُلجی بھی ہے ان کو یہ نہیں پتا یہاں کا وزیریادم کس نے بننا ہے اس کی یہاں کی حکومت کس کو دینی ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھارت کی بارے میں کیا کہیں گی بس سیف کرنے کے لیے ان کی طرف سے اچھا تھا اور ہماری طرف ہمارے طرف انہوں نے برا کر دیا اگر انڈیا نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ان تینوں کا بھی پانی روگ دیا ہم نے تو ڈیم نہیں بنائے نا ہمارا تو کوئی بیک اپ نہیں ہے اللہ نہ کرے اگر انڈیا نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی کیا حال ہونے والا پاکستان آپ کو یہ بتاؤں کہ میں پچھلے ان کے نیوز بیٹھ رہا تھا اس کے تحت وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو سنتاس معاہدہ ہم اس کو مانتے نہیں ہیں ان کے جو نیوز آنکر ہے اب یہ بیسیکلی بات دیکھیں ان کے حصے میں جو تین پریاں آئے تھے انہوں نے ان پر ہنڈر پرسینٹ کام کر لیا انہوں نے پانی وہ کنٹرول کر لیا اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ سنتاس معاہدہ بھی ختم ہو جو باقی تین پریاں ہیں ان پر بھی ہمارا کنٹرول ہو اور بیسیکلی یہ ایڈ دا اینڈ یہی ہونا ہے کیونکہ ان کے ان کی طرف سے پانی آ رہا ہے اب جب اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اٹوٹا کشمیر ہے ہمارا تو سر ہمیں بہتر اس لیے کشمیر اس لیے چاہیے نا کیونکہ پانی کیونکہ پانی نہیں ہے تو اگری کلچر نہیں اگری کلچر نہیں ہے تو کنٹری پھر کہاں بجود میں یہ بھی ہمارا بھی حیرہ ہو جائے گا ہر طرف پھارت نے جو پانی روکا ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں اب ہم کیا کریں بات سنیں میں یہ نہیں کہوں گا انہوں نے کیوں روکا ہے ٹھیک ہے ہمارے ملک کے کام اچھے ہو ہے نا اللہ کی یہ پانی دہمت ہے ٹھیک ہے انہوں نے پانی روک دیا یہ حکومت کے کام ہی نہیں اچھے جا انہوں کا کوئی مسئلہ ڈمانڈ نہیں پڑی ہوگی جا کوئی مسئلہ مسائل ہے جا سمالو بارت ہمارا دشمن ہے انہوں نے روکا بلکو ٹھیک ہے انہوں نے بلکو صحیح کیا یہ ہمیں مسلمان ہے نا اس قابل نہیں ہے یہ ہمارا کہتے تھے قرآن پاک میں لکھا ہو ہے جیسے عوام ویسا ہو کمران عوام بھی چوڑ بن گئی ہے وہ کمران بھی چوڑے جو بھی آرہا اپنی کرسی کو دیکھ رہا گریب آدمی کو نہیں دیکھ رہا اب ہم کیا کریں گے ہمارے ملک کے اندر نہ ڈیمز ہیں پانی بھی روک لیا گیا ہے کیا کہتے آپ ڈیمز ڈیمز ٹھیک ہے پچھے ڈیم کا پیسہ ڈیم کی ہے کٹھا گیا ہے انہوں نے تھا ڈیم بنے گا تو پانی ہے گا انہوں نے بھالت نے بھولا انہوں کے پاس ڈیم ہی نہیں پانی روک لو ڈیمز میں آپ دیکھیں وہ کتنی ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں ڈیمز پہ ڈیم بن رہے ہیں انڈیا نے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ جمو کشمیر بھارت کا اٹو ٹنگ ہے ابھی ریسنٹ انڈیا کے پرائیم ریسٹر ڈینندر موڈی گئے ہیں وہاں پہ 32000 کروڑ کا انویسٹمنٹ کر کے آئے ہیں 260 نئے پروجیکٹ بن رہے ہیں ان میں دیفنیٹلی ڈیمز اور یہ ڈیویلپمنٹ کی چیزیں بھی تو ہوں گی بسیقلی آپ کو بتاتا ہوں ان کا جو ہے نا وزیر ہے پانی کا تو وہ بسیقلی ایکسپرٹ ہے پہاڑوں کے اندر جو رنگیں ہوتی ہیں نا ان کا وہ ایکسپرٹ ہے تو ہمارا جو پانی اور یہ بجلی کا وزیر ہے وہ کس میں ایکسپرٹ ہے باتیں کرنے میں ٹیکنیکل بندہ جو ٹیکنیکل جو ہماری فیلڈ ہے اس فیلڈ کا بندہ جب تک ایکسپرٹ نہیں اس میں آئے گا وہ کچھ نہیں ہو سکتا بسیقلی یہ ہی ہمارا فالٹ ہے ہم انوویٹیو سائنٹیفک سوسائٹی کو نہیں مار رہے جب تک ٹیکنولوجی میں ہم آگے نہیں جائیں گے ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو آئے ہوپ دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کریں نا تو یہاں پر آپ نے پاکستانی پبلک کا ریاکشن تو دیکھا ہے اور کئی سارے پاکستانی ہیں جو اس کے اوپر جو ہے نا ویڈیو بھی ریکوڈ کر رہے ہیں لیکن یہاں پر یہ جو پاکستانی ہیں یہ یہاں پر جو پبلک ہے نا اس کو سچا ہی نہیں بتا رہے ہیں یہ صرف اس ٹوپک پر ویڈیو ریکوڈ کر رہے ہیں کہ بھارت نے پاکستان کا پانی روک دیا ہے جبکہ جو راوی ندی کے اوپر جو باند بن کر تیار ہوا ہیں راوی ویاس ستلوج یہ جو ردیا ہے اس کا سو پرسٹ پانی کے اوپر بھارت کا ادھکار ہے جب سندو جل سمجھوتا ہوا تھا تب یہ ندیہ بھارت کے حصے میں آئی تھی تو بھارت انہی ندیوں پر باند بنا کر پانی کو روک رہا ہے جن کا بھارت کے پاس ادھکار ہے کہ وہ اس کا پورا پانی اپیوگ میں کر سکتا ہے یہ بات تو یہ پاکستانی اپنی پبلک کو بتاتے نہیں ہے یہ صرف یہی کہتے ہیں کہ بھارت نے تو پانی روک دیا بھارت نے تو پانی روک دیا اور ویسے بھی بھارت سرکار بھی اب یہ کہہ چکی ہیں اور جب بھارت کے اندر آتنگوادی حملہ ہوا تھا تب موضی سرکار نے بھی یہی کہا تھا کہ خون اور فانی جو ہے نا وہ ایک ساتھ نہیں بیسکتے ہیں اس کے علاوہ بھارت سرکار نے ایک لیگل نوٹیس بھی ابھی کچھ سمجھ پہلے پاکستانی سرکار کو بھیجا تھا کہ سندی میں آج کے ٹائم پر بدلاؤ کی جورت ہے تو اس کا بھی جواب سائد پاکستان نے نہیں دیا تھا بھارت سرکار کو تو اب دیرے دیرے مانگ یہ بھی اٹھ رہی ہیں کہ شندو جل سمجھوتا تو اس کو بھارت کو ختم کر دینا چاہیے یا اس میں بدلاؤ کر دینے چاہیے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمیٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دھرنیواز